اسلام علیکم پلاس 3 امید ہے سب اچھے قیریت سے ہوں گے پلاس 3 ہم نے پڑھا تھا باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اس نات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے نور ہیں تمام جہانوں کے لیے روشنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے گلستان کے پھول ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت ساتھ پیار کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے مسجد اپنے ہاتھوں سے ساپ کرتے تھے اس کے لاب انہوں نے نظم میں منشن کیا ہے کہ وہ بکریاں خود چراتے تھے اپنے پھٹے کپڑوں پر حجوتوں پر پیون بھی لگا لیا کرتے تھے بکریوں کا دودھ ہو لیا کرتے تھے چولا جلال لیا کرتے تھے پھر انہوں نے محنت کے بارے میں بتایا محنتی کے بارے میں بتایا کہ محنتی جو ہے وہ خدا کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کو پسند کیا ہے اس طرح پھر آگے بتایا گیا ہے کہ چاہے کسی کا کوئی بھی پیشہ ہو چاہے وہ موچی ہو لوہار ہو نائی ہو ہمیں اپنے ہاتھ سے اور محنت سے روزی کمانی چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں پر بہت کرم تھا بہت مہربانی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس کے انسانوں کے لئے رحم دل تھے بلکہ وہ جنوروں پر بھی بہت رحم کرتے تھے اور جنوروں سے بھی بہت پیار کرتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہمارے دین کو اسام بنا دیا اور ہمیں نیکی کمانے کا ہمیں نیکی حاصل کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا تو یہ ساری باتیں ہم نے اس نظم میں پڑھی پھر ہم نے اس کے الفاظ معنی بھی کر لیے تھے آج ہم اس کے مشکی کام کرنے جا رہے ہیں جس میں پہلے سوالوں کے جواب لکھئے سوال نمبر ایک ہے اس کا پہلا سوال ہے خمد اور نات میں کیا فرق ہے دوسرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا فرمایا اور تیسرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کون کون سے کام کیا کرتے تھے اس کے چھے سوال ہیں ابھی آج کے کام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سوال نمبر ایک سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین جو ہے وہ اپنی نیچ کاپی پر اتارنا ہے نیچ کاپی پر اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن لگانی ہے پھر ڈے ڈیٹ لکھنی ہے پھر آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے اور ہیڈنگ دینی ہے سوالات کے جوابات پھر سوال نمبر ایک لکھنا ہے اور پھر اس کا جواب لکھنا ہے تو ان سوالوں کے جواب کے کام کی تصویر آپ کو بھیجی جا رہی ہے آپ یہ پہلے تین سوال جو ہیں وہ اپنے کاپی پر اتار لیں